السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے نبی لاز کچن میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میرے کچن میں بننے جاری ہے بہت یونیک ڈیفرنٹ اور ایک زبردست قسم کی ریسپی بھی ہے اور یہ میٹھا بھی ہے یہ اتنا زبردست ہے کہ آپ جو ہیں وہ مٹھائییں برفییں حلوے جو اتنی اتنی مہنے سے ہم حلوے تیار کرتے ہیں دال کا حلوہ ہے وہ اتنی مہنے سے میری ویڈیو ہے چینل پر اتنی مہنے سے وہ تیار ہوتا ہے اور یہ جھٹ پٹ بن جانے والا ہے اور سب کو حیران کر دینے والا یہ میٹھا ہے اور آپ کو میٹھے کی کریوینگو جسٹ یہ دس منٹ میں تیار ہو جانے والا یہ میٹھا ہے اور یہ بجٹ فرینڈلی ہے لو کوسٹ یہ میٹھا ہے ویڈیو کو انڈ تک ووچ کیجئے گا پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا چلتے ہیں ریسپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے لیا ایک پین لینا ہے اپنے نانسٹک پین ہوتا ہے سب سے بیسٹ ہے اس میں میں نے ڈیڑھ کپ جو ہے وہ نارمل پانی ٹیپ وارٹر لیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ اس میں سبز لائچی چھوٹی جو ہے دو عدد وہ میں نے اس میں مکس کر دی اور اس میں ہاف کپ سے تھوڑی سی کم چینی میں نے ایٹ کی ہے ہاف کپ سے تھوڑی کم ہی چینی ایٹ کرنی ہے کیونکہ جو ہمارے بسکیٹ ہے وہ بھی آل ریڈی مٹھے ہیں ہم نے جو ہے نا یہ شیرہ نہیں بنانا اس میں ایک تار دو تار کا کوئی بھی یعنی اس میں کوئی چکر نہیں ہے ہم نے صرف جسٹ پانی میں ہم نے اس کو حل کرنا ہے چینی کو ہم نے مکس کر لینا پانی میں نا اچھی طرح ڈیزولف کر لینا ہم نے اپنی چینی نا جب یہ اچھی طرح اس طرح پک جائے گی ہمارا جو پانی جو ہے شیرہ وہ تیار ہو جائے گا لیکن ہم نے تار وغیرہ کا نہیں بنانا تو پھر اس میں ہم نے یہ بسکیٹ ایٹ کر دینا ہے میں نے دو جو ہیں وہ بڑے سائز کے پیکٹ جو ہیں بسکیٹ کے وہ میں نے لیے تھے وہ آپ دیکھ لیجئے گا اپنی چوائز لیکن سیمپل اور پلین ہی بسکیٹ لیجئے گا کوئی چوکلٹ فلیور میں یا کریم والے ایسے بسکیٹ نہ لیجئے گا سیمپل اس کو ہم نے جو ہے نا لو فلیم پہ نا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم نے اسے پکانا ہے ہم نے اس کو ساتھ ساتھ آپ کو پتا بسکیٹ تو خود میں ہی اتنے سوفٹ اور اتنے نرم ہوتے ہیں کہ پانی میں جا کے انہوں نے حل ہو جانا ہوتا ہے پھر ہم نے اس طرح اس کو اچھی طرح نہ ہم نے اس کو ایسے میش کر لینا ہم نے اس میں جو لمز وغیرہ وہ سارے ختم کر دینا ہے یہ ملک پاوڈر ہے یہ ڈرائی ملک پاوڈر آپ کسی بھی برینڈ کا کمپنی کا لے سکتے ہیں میں نے وہ فور سے فائف ٹیبل سپون میں نے اس میں وہ ایٹ کر دیا ہے اگر یہ ریسیپی اس پوائنٹ پہ آپ کو ذرا سے بھی پسند آئے تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والی میری ہر نوٹیفکیشن آپ کو پہلے ملے اپنے فرنڈز اور فیملی میں بھی اس کو شیئر کر دیا کریں یہ فری آف کوسٹ ہے میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ نیو آنے والے بھی پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں جزاک اللہ خیار اور ہمیں اپنا فیڈبیک بھی دیا کریں پھر اس میں میں نے مکھن ایٹ کر دیا اس پوائنٹ پہ آکے میں نے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر ایٹ کیا اس میں اور یہ بٹر کا اتنا اچھا اس میں ایک فلیور ہوگا اور یقین کریں میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ یہ بنائیں گے تو آپ سارے میٹھے اس کے سامنے فیل ہیں اور بھول جائیں گے یہ ٹین بٹر ٹین والی ریسپی ہے اور سب کو حیران کرنے والی ہے میرے ہزمن میرے بچے نہیں اس کو گیس کر سکے کہ یہ کس چیز سے میں نے بنائیا یہ میٹھا یہ ایسی ریسپی ہے اور پھر اس کو میں نے ایک پہن لیا جیسے کوئی بھی آپ ٹری لے سکتے ہیں پیزا پہن لے سکتے ہیں آپ نے اس کو گریس کر دینا سیمپل گریس کرنے کے بعد آپ نے اس میں یہ جو ہے سارا میزہ یہ اس کو آپ نے ایسے لگا لینا اس کو ٹیپ ٹیپ کر لینا اچھی طرح آپ نے اس کو ایکول طریقے سے آپ نے اس کو پھیلا لینا ہے آپ نے اس کو جب آپ اس کو اچھی طرح سے پھیلا لیں گے اس کو ایک جیسا آپ کر لیں گے پھر اس کو آپ نے گارنش کرنا ہے اور یہ ہے ناریل پاوڈر یہ ناریل کا کوکنٹ پاوڈر ہے وہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ سپرنکل کر دیا ہے اور یقین کریں یہ میرے کہنے پر آپ بنائیے گا اور اپنا فیوڈ بیک دیجئے گا یہ اتنا زبردست میٹھا ہے یہ یہ بہت زبردست ہے پھر گرمی ہے اور سمرو ہے تو اس میں جلدی انسان کو ہوتا ہے ایسی ریسے بھی بنائے جو جھڑ پر بن جائے چولے کے سامنے زیادہ کھڑا بھی نہ ہونا پڑے تو یہ دسمنٹ میں تیار ہو جانے والی ہے پھر اس کے اوپر میں نے بادام جو ہے وہ بھی میں نے اس کے اوپر گارنش کر کے آپ نے اس کو یہاں بھی آپ نے ٹیپ کر دینا ہے تاکہ جو ہمارا جو ساری گارنش ہے وہ اس کے اوپر سیٹ ہو جائے پھر دیکھیں یہ ما شاء اللہ میں اس کی کٹنگ کرنے لگی ہوں اور یہ کتنی آسانی سے اور اتنا سوفٹ ہے کہ موں میں جا کے اس نے گھل جانا ہے یہ ایسا زبردست یہ نا یہ ریسپی ہے لیکن جو ہلوے وغیرہ یہ ان سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہ ایک ڈیفرنٹ ہی اپنے میں یہ ریسپی ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ ڈائمنڈ شیپ میں میں نے اس کی کٹنگ کی تھی میں نے چاہے تو آپ اس کو سمپل برفی کی طرح بھی آپ اس کو کٹ کر امید کرتی ہو میری آج کی ریسپی آپ کو پساند آئی ہوگی نیکس وریہ تک اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھیں کوئی غلطی ہو گئی تو مازا کی واجنگ سٹیٹ یوں سونے اللہ حافظ